بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا بہترین پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ عمل یہ وظیفہ سور اخلاص کے ساتھ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ بہت کام کرتا ہے ہمارے ایک دوست نے میرے کہنے پر یہ وظیفہ صرف سات دن پڑھا اور اپنے کام میں کامیاب ہو کر ہمیں دعائیں دے رہا ہے سور اخلاص کی بہت فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں پر دو عسم مبارک اللہ پاک کے اگر اس عمل میں جوڑ کر پڑھا جائے تو آپ کے نصیب کھل کر جاگنے لگیں گے دراصل یہ عمل پیار محبت شادی نکاح اور جائز کاموں کے لئے آزم رہے ہیں کوئی عورت یا مرد جسے آپ محبت کرتے ہیں یا بیوی شوہر جو بھی انسان جو سچی دل سے محبت میں کامیابی کے لئے یہ عمل کرے گا وہ سو فیزت ریزلٹ حاصل کرے گا اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہے محبت میں آپ کا فون نمبر بلاؤک کر دیا ہے ناراض ہو گیا ہے تعلق ختم کر دیا ہے پھر بھی میں گیرنٹی دیتا ہوں واپس لانے کی اس عمل کو کرنے کے بعد عمل بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح گزارشیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمیٹس میں آمین ضرور لکھیں تو عمل کچھ یوں ہے آپ نے باوضو ہو کر مو کھانا کعبہ کی طرف کر کے ایک برطن میں پالی نہیں لینا ہے اور دوسرے برطن میں آپ نے خجور لینا ہے تین عدد بغیر گھٹلی کے اول آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے پھر آپ نے سورہ اخلاص تین بار پڑھ کر آپ نے یہ اسم مبارک گیارہ سو بار پڑھنا ہوگا یافیزو یا وہاب ہو یافیزو یا وہاب ہو اس کے بعد پھر آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر محبوب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے تصور کر کے جو ہے پانی اور خجور پر دم کرنا ہے پھر آپ نے خجور جو ہے وہ آپ نے کھا لینا ہے اور پانی اس کے اوپر جو ہے آپ نے پی لینا ہے یہ عمل بغیر ناغہ کی ہے آپ نے سات دن لگتار کرنا ہوگا انشاءاللہ آپ کی نیک حاجات ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ جزاکر